حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جھوٹا ہلاکت میں مبدلہ ہے اور جو اس سے دور رہا وہ نجات پا گیا دنائی سے تمام کاموں کو درست کیا جا سکتا ہے اور جہالت سے ہر طرح کی برائی پیدا ہوتی ہے جہالت ایسی بلا ہے جو زندگی کو مردہ بنا دیتی ہے اور بدبختی میں گرفتار رکھتی ہے کامل ایمان والے ہو جاؤ یہ جنت کا راستہ ہے اور دوزک سے نجات کا ذریعہ بھی ہے زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے گہر اور گہروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے دنیا بدبختوں کا گھر اور جنت پرہیزگاروں کا مقام ہے جھوٹ سے آہرت میں جہنم کا عذاب حاصل ہوتا ہے اکل جنت میں عالی مقام دلانے والی اور خواہش جہنم کے سب سے نچلے مقام پر گرانے والی ہے اگر مجھے تقویٰ کا کچھ لحاظ نہ ہوتا تو بلا شبہ میں عرب کا سب سے چلاک شخص ہوتا چگڑھ ہوری سے بچو کیونکہ دشمنی اور کینہ کو یہ پروان چڑھاتی ہے لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ جب تم مردہ ہو جاؤ تو وہ تم پر روئیں بے سبری کرنے پر کسی قسم کا عجر سواب نہیں ملتا جس کے پاس کوئی عمل حیر نہیں اس کے لئے کچھ سواب نہیں اپنی آہرت کی اصلاح کی کوشش کرو اور جہاد کو لازم پکڑو اگر تم جہاد میں دنیا کی تلوار کے حوث سے بھاگ جاؤ تو آہرت کی تلوار سے کبھی بچ نہیں سکو گے جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ تعالیٰ کو دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو علم کے ساتھ نفس سے جہاد کرنا اکل مندی کی نشانی ہے جلد بازی میں ندامت اور اتمنان میں سلامتی ہے رات اور دن عمروں کو فناہ کرنے میں جلدی کر رہے ہیں جھوٹ سے بچو بلا شبہ یہ ایمان سے دور کرنے والا ہے جھوٹ سے آہرت میں جہنم کا عذاب حاصل ہوتا ہے جاہل کو جب بھی امدہ نعمت ملتی ہے تو وہ اس سے حرابی اور برائی میں ترقی کرتا ہے